تحسبن الذین يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازت من العذاب و لهم عذاب علیم صداق اللہ مولانا العظیم پیچھے سے اہلِ کتاب کا ذکر چل رہا ہے قرآنِ کریم اہلِ کتاب کی برائیوں کو اور ان کی جو بری عادتیں اور صفات تھی اسے بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کا منشاہ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کی بری عادتوں سے بچو اگر یہ بری عادتیں ہمارے اندر ہوں تو ان کی اصلاح کا احتمام کرو یہ مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ کسی واقعے کی خبر دینا یا کسی کی بری صفت کو ذکر کرنے کا جو منشاہ ہوتا ہے وہ منشاہ انشاہ ہے اس کا منشاہ انشاہ ہے انشاہ کا مطلب حکم دینا ہے صرف سنانا نہیں ہے کہ یہودی ایسا ہے یہ برا آدمی ہے صرف سننا سنانا نہیں ہے سنا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایسے مت بنو اس میں یہودیوں کی اور منافقین یہ ایک بری خسلت اور عادت کا ذکر ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو برے کام کر کے خوش ہوتے ہیں برے کام کر کے خوش ہوتے ہیں یہ قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے وہ کیا کرتے تھے تورت کے حکامات کو یا تو چھپاتے تھے یا بدل ڈالتے تھے یا نہیں تو گھٹا دیتے تھے چھپا ہی دیا حضور کا نبی ہونا اس میں ذکر تھا قرآن مجید کے اللہ کی سچی کتاب ہونے کا ذکر تھا اسے چھپا ہی دیا اور کسی حکم کو بدل ہی دیا اور کسی حکم کو بدلہ تو نہیں گھٹا دیا اور یہ سب غلط کام ہیں یہ غلط کام کر کے خوش ہوتے تھے تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ غلط کام کر کے خوش ہونا یہ یہودیوں کی عادت ہے اچھا کام کر کے آدمی کو اترانہ نہیں چاہیے اچھا کام کرنے کے بعد تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے اچھا کام سے خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی اچھی بات کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے ایک طبی بات ہے یہ فطری بات ہے فطرت کا تقاضہ ہے اچھی بات سن کر بھی آدمی کو خوشی نہ ہو تو اسے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے کہ خوشی کی بات سن کر بھی مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے بے حص ہو چکا ہے لیکن اترانہ نہیں چاہیے خوش ہونا ایک بلکل الگ چیز ہے ایک آدمی شکر کے طور پر جسے فرحے شکر کہا جاتا ہے آدمی اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی مجھے آمال کی یہ آپ کا کرم ہے یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی میرے مال کو آپ نے اپنے بارگاہ میں قبول فرمایا اپنے مسجد کے لئے اپنے گھر کے لئے مدرسے کے لئے غریبوں کے لئے آپ نے قبول فرمایا آپ کی ذرہ نوازی ہے میں اتنا مئیس قابل تھا نہ میرا مال اس لائق تھا یہ فرح شکر کے جذبات ہیں شکر کے جذبات ہیں یہ تو مخلصین کا شہوا ہے یہ مومنین متقین کا طریقہ ہے وطیرہ ہے لیکن یہ ہے کہ نیک عمل کر کے اترانہ یہ منافقین کا طریقہ ہے نیک عمل کر کے اترانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے باتوفیق بندے اتراتے نہیں اسے اللہ کی توفیق نہیں سمجھ رہا اسے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھ رہا ہے نیک عمل کر کے اترانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھ رہا ہے کسی بھی نیک عمل کو اپنی قابلیت کی طرف لوٹانا یہ مسلمان متقی پریزگار اور صحابہ کا انبیاء کا طریقہ نہیں ہے انبیاء تو سہمے ہوئے رہتے ہیں نیک عمل کر کے بھی ڈڑتے ہیں اللہ کی جلالت سے یہاں تو الٹا ہے نیک عمل کر کے بھی آدمی کو اترانا نہیں چاہیے لیکن یہاں برے آمال کر کے خوش ہو رہے ہیں برا کام کر کے خوش ہونا یہ یہودیت ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو برا کام کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ برا کام کر رہا ہے تبھی تو خوش ہو رہا ہے ایک آدمی برا کام کرتا ہے لیکن برا کام کرنے کے بعد اسے افسوس ہوتا ہے یار میں کرتا رہا ہوں برا کام لیکن دل اندر سے ملامت کرتا ہے دل اندر سے ملامت کرتا ہے اس لیے کہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد عیس و رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے ایک بڑا طویل خطبہ ہے اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو دل ہے نا دل یہ آخرت کا عزو ہے پورے بدن میں دل ہی ایک ایسا عزو ہے جو آخرت کا عزو ہے جو کسی غلط بات کو قبول نہیں کرتا آجمی زبردستی اسے غلط کام پر لگاتا ہے لیکن اندر سے دل ملامت کرتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے بشرت ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہو ضمیر ہی مردہ ہو گیا تو کوئی اچھی بات اندر نہیں جاتی ہے بری چیز باہر نہیں آتی ختم اللہ علا قلوبہ سمجھ گئے آگے کہتے ہیں ایک تو یہ باتیں ہو گئی آگے ایک اور برائی کا تذکرہ کرتے ہیں وَيُحِبُّونَ آئِيُّ اُعْمَدُو بِمَا لَمْ يَفْعَلُو منافقین کیا کرتے تھے جہاد سے جی چوراتے تھے جب حضور واپس آتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم بچ گئے جی چورا کے بچ گئے ہم جب حضور واپس آتے تھے جہاد سے تو جا کر کے جھوٹے آزار پیش کر کے کہ مجھے یہ حضور پیش آ گیا تھا فلان کوئی کام آ گیا تھا یہ آ گیا تھا اس طرح جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر کے جو ہے یہ انتظار کرتے تھے کہ اس پر تعریف کی جائے دیکھ تو جھوٹے ہیلے بہانے آزار پیش کر کے بچ گئے یہ خود غلط کام تھا اس پر پھر الٹے تعریف وَيُحِبُّونَ آئِيُّ اُعْمَدُو بِمَا لَمْ يَفْعَلُو جسے انہوں نے کیا نہیں کوئی اچھا اچھا کام کرنے کے بعد بھی آدمی کو وہ کسی کی تعریف کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیا کوئی تعریف نہیں کرے گا کہ تمہارے کسی کام کا تمہارے کسی بیان کا اگر کوئی آدمی تعریف نہ کرے تو کیا بیان کرنا چھوڑ دو گے نماز پڑھنا چھوڑ دو گے اگر کوئی آدمی تمہارے کمالات کا اعتراف نہ کرے تمہاری تعریف نہ کرے تو کیا تم جو ہے وہ نیک کام کرنا چھوڑ دو گے برائی کرنے کے بعد لوگ تمہیں بران نہ کہے تو کیا گناہ سے توبہ نہیں کرو گے کسی کی برائی سے بھی متاثر نہیں ہونا کسی کے تعریف سے بھی متاثر نہ ہونا کوئی آدمی کسی کے جو ہیں وہ تعریف سے متاثر ہوتا ہے یہ منافقین کا طریقہ ہے وہ زیادہ دن پھر ثابت خدم نہیں رہ سکتا اس لئے کہ اب اس کا رخی بدل گیا ہے اب اس کا رخ مخلوق ہو گیا ہے مخلوق کے بلبوتے پر ٹکا ہوا ہے تعریف کرے گے تو رہے گا کل کو اگر مخلوق تانے دے گی تو دین کا راستہ ہی چھوڑ دے گا چھوڑ دو اس تعریف کو کوئی تعریف کرتا تو کرنے دو بس ہاں البتہ اس پر نظر رہنی چاہیے کہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے یہ صحیح تو نہیں ہے اگر صحیح ہے وہ وہ کسی کمزوری کی نشاند ہی کر رہا ہے تو پھر آدمی کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے ہاں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے ہوتے ہیں بعد لوگ ہمدرد بھی ہوتے ہیں ہر آدمی بدخواہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہمدرد بھی ہوتے ہیں ایک آدمی ہماری کمزوری کی نشاند ہی کر رہا ہے تو آدمی کو اپنی اصلاح کا فکر اور احتمام کرنا چاہیے وہ ایک الگ چیز لیکن کچھ لوگ وہیسے ہی ہوتے ہیں نا وہ آپ سر کٹ کے بھی رکھیں گے تو کہیں گے یہ قدو ہے تو ایسے لوگوں کی تعریف کا اعتبار ناقابل لوگوں کی تعریف کا کیا اعتبار ہے تعریف کا اس کا اعتبار جو کوئی قابل آدمی تعریف کرے اور لوگوں کی برائی کا بھی کیا اعتبار چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کے پل باندھتے ہیں قرآن کریم نے یہ کہا وَيُحِبُّ نَا يُعْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفَعَلُوا کام بھی نہیں کرتے ہیں برے کام سے جی چوراتے ہیں اور جو کام نہیں کیا نیک کام پھر اس پر تعریف کا انتظار بھی کر رہے ہیں یہ منافقین کا نخل کر رہا ہے نخل کر کے یہ ہم کو کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم کو عیسیٰ نہیں ہونا چاہیے نیک کام کر کے بھی کسی کی تعریف کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ تم نے اللہ کے لئے کیا تو اللہ نے دیکھ لیا اللہ کے بعد عجر ملے گا یہ الگ بات ہے کہ آپ نے انتظار بھی نہیں کیا اور نہ اندر سے آپ کی خواہش ہے کہ لوگوں کی تعریف سنیں لیکن لوگوں میں آپ کی تعریف کا چرچہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جب وہی مقبولیت دے تو پھر اس کی حفاظت بھی اللہ فرماتے ہیں یہ کہے کہ شہرت کے اسباب اختیار کرنا یہ کہے کہ آدمی اللہ کے لیے کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا منظور یہ ہے کہ اس کا ڈنگا بجا دیا جائے دنیا میں وہ تو اوپر کا مسئلہ ہے تو ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں چاہا کبھی تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ایسے ہیں نا کہ جو برے کام کر کے خوش ہوتے ہیں اور جو انہوں نے نیک کام نہیں کیے اس پر تعریف کا انتظار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ یہ نہ خیال کرو ہرگز ہرگز کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے ہاں دنیا میں بھی ہم ان کو پکڑیں گے اگر دنیا میں نہ پکڑے تو آخرت میں تو ضرور پکڑیں گے وَلَهُمْ عَذَابُ النْعَلِيم ان کے لئے دردناک عذاب ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِسَانِ کے تعلق پیچھے سے یہ ہے اور اب تمام آسمانوں زمینوں کی سلطنت و بادشاہت اللہ کیلئے تو کہاں جاؤگے چھوٹ کر کہاں بچ کر جاؤگے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بادشاہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کا راج ہے دنیا پر جو اس سے بغاوت کر کے دوسرے کی سلطنت میں جا کر پناہ لینے کے لئے کسی اور کی سلطنت بھی تو نہیں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْلَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِرٍ اللہ بے بس بھی تو نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے قادر مطلق ہے ہر طرح کی قدرت کامل قدرت اسے حاصل ہے بادشاہت بھی اسی کی اور قدرت بھی کامل درجے کی ہے تو پھر سزا دینے پر وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے آگے ایک دوسرا مضمون اللہ نے چھڑا ہے اللہ کہتے ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْلَرْضِ بِلَا شُبَا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اس سے بتا چلا کہ آسمان بھی مخلوق ہے زمین بھی مخلوق ہے لیٰذا نہ آسمان کی پوجہ کی جا سکتی ہے نہ سورج کی نہ چاند کی وَاللَّرْضِ اور نہ زمین کی اور نہ مٹی سے زمین سے بنی ہوئی مٹی سے بنی ہوئی مورتیوں کی پوجہ کی جا سکتی اس لئے کہ مخلوق ہے اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین مخلوق ہے اتنا قرآن کہے کے خاموش ہے لیکن اس سے ہم کو یہ سمجھنا ہے جب آسمان و زمین مخلوق ہے تو مخلوق خدا تو نہیں ہو سکتی وہ معبود کیسے ہوگی جبکہ وہ مخدوم بھی نہیں ہے وہ خادم ہے آسمان تمہارا چھت کا کام دے رہا ہے اللہ نے اسے چھت بنائے وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے آسمان سورج خدمت کر رہا ہے چاند خدمت چاند کو اللہ نے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے زمین کو تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے اپنے پینوں پاؤں سے رونتے ہو اس پر چلتے ہو بیٹھتے ہو سوتے ہو کیا وہ معبود بن سکتا ہے کیا وہ خدا بننے کے ان کے اندر صلاحیت ہے وہ تو مخدوم بھی نہیں بن سکتا معبود بننا تو دور کی بات ہے وہ تو تمہارا خادم ہے سب تب کو ہم نے تمہارا خادم بنایا ہے کہتے ہیں آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں دیکھو آسمان کو ہزاروں لاکھوں سال ہوگئے بنا کر کہ کہیں خرابی آئی ہے کہیں سوراک تو نہیں پڑا دیکھو غور سے دیکھو بار بار دیکھو اور ہم نے کیسے بغیر ستون کے بنایا ہے دیکھو بھی غیر یامادین تو رہو نہ ہاں اور زمین کو دیکھو ہم نے کیسا پھیلایا ہے اور ایسا نہیں کہ سخت بنایا ہو کہ تم چل ہی نہیں سکتے پہاڑوں کی طرح اور اس طرح پل پلہ بھی نہیں بنایا کہ پیرتے دھنس گئے کیچڑ کی طرح ہم نے متدل بنایا ہے زمین کو دیکھو ایسی سخت زمین سے ہم غلہ ہوگاتے ہیں باری کومپل کتنی نازک ہوتی ہے زمین کے سینے کو پھاڑ کر اسے نکالتے ہیں غور کرو اس پر آسمانوں پر غور کرو تسلی سے بیٹھ کر زمین پر غور کرو سمندروں پر ہواوں کے نظام پر چاند کے سورت کے پورا واختلاف اللیلی والنہار اور رات اور دن کے گھوم بدلتے ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور جو ہے کبھی سرد رات ہو جاتی ہے تو کبھی گرم ہو جاتی ہے رات رات دن کا اختلاف کہ وقت پر سورت ڈوب رہا ہے وقت پر نکل رہا ہے اور اسی طرح جو ہے پورا نظام بلکل ایک مضبوط محکم نظام چل رہا ہے کسی طرح کا خلل اس میں واقع نہیں ہے تو ساری سارا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ہے کوئی اور جو بھی ہے وہ ایک ہے بنانے والا بھی ہے اور پھر جو بھی ہے وہ ایک ہے اس لیے کہ اتنے لاکھوں سال سے اگر دو خدا ہو تو کبھی نہ کبھی اختلاف ہوتا کبھی نہ کبھی لڑائی چھوڑا ہوتا مدرے سے کہ محتمیم دو دن محتمیم نہیں رہ سکتے ایک ہی دن رہیں گے دوسرے دن لڑائی ہو جائے گا ایک محتمیم ایک چاہے گا دوسرا محتمیم دوسری رائے دوسری ہوگی ایک مسجد کے دو صدر نہیں ہوتے ایک صدر کہے گا کہ اس میٹنگ میں میری چلنی چاہیے آئندہ میں نہ ہو گیا گا اس میٹنگ میں میری چلنی چاہیے دو گروپ ہو جائیں گے جب لاکھوں سال سے ایک نظام مضبوط طریقے پر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا ہے اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ یہ کہے یہ قرآن کہتا ہے واختلاف اللیل والنہار کہتے ہیں زمین و آسمان و رات و دن کے اختلاف میں اس دن کی پیدائش میں لا آیات ان بڑی بڑی نشانیاں ہیں لیکن کس کے لئے ہیں جن کے سر میں دماغ ہے جن کے سر میں گوبر ہے ان کے لئے نہیں لئولی الالباب گناہ کرتے کرتے جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو ان کے لئے کوئی نہیں ہے اس میں دلائل نشانیاں کچھ نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے جو آقل والے ہیں پھر ایک سوال قرآن نے قائم کر دیا کہ آقل والے کون ہیں کہیں آقل والوں کی سمجھنے میں تمہیں غلط فہمی ہو تو قرآن کن آقل مندوں کی تعریف کر رہا ہے آگے کیا تعریف کر رہا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ زاکر وہ لوگ انہیں آقل مند کون وہ لوگ ہیں آقل مند جو اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں اقعودا بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں والا جنوبیہم اور لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں ابن آشور ایک بہت بڑے مفسر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں یسکرون سے مراد یسلون نماز مراد ہے اس لیے کہ نماز ذکر کا آلہ فرد ہے تلاوت بھی ذکر ہے درو شریف بھی ذکر ہے ذکر بھی ذکر ہے استغفار بھی ذکر ہے لیکن نماز تمام اسکار کا بادشاہ ہے نماز آلہ درجہ کا ذکر ہے کہتے ہیں یہ اقل مند لوگ وہ ہیں جو اگر قیام کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو فرض نماز واجب نماز تو اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہونے کے باوجود کوئی آدمی فرض وہ واجب نماز کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کے نماز نہیں ہوتی وہ قودہ اور کبھی آدمی کو بیٹھ کر پڑھنے نہیں ہوتا تو بیٹھے ہوئے ہونے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نماز معاف نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کر پڑھو معاف نہیں ہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو نماز بیرحال تمہیں پڑھنا ہے جب جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے معاف تو کیا ہوتی قرآن کو اتنا احتمام ہے اتنا اسرار ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کہ جنگ کے حالت میں بھی نماز بھی پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک امام کے پیچھے آدھی فورت جنگ لڑتی رہے گی آدھی فورت نماز پڑھ کر جائے گی دو رکعت یہ دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر جائے گی وہ جو جنگ لڑ رہی تھی وہ آئے گی پھر دو رکعت امام کی پیچھے پڑھے گی پھر وہ دو رکعت پڑھ کر کے جائے گی وہ جو آئے گی وہ اپنی دو رکعت مکمل کرے گی جو چھوٹ گئی ہے آپ جب سمجھ رہے ہیں کتنا احتمام ہے اسلام کو نماز پر کتنا اسرار ہے قُعُدہ وَلَا جُنُوبِهِم اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تب بھی معاف نہیں ہے لیٹ کر پڑھو فقہ نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے کہ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارہ اس سے بھی پڑھ سکتے ہو تو اشارہ اس سے بھی پڑھو اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس کے حکامات الگ ہیں یہاں مراد ہیں عام مفسرین کے رائے یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد یہاں یہ بتانا ہے کہ وہ کسی لمحہ اللہ کو نہیں بھولتے ہاں چوبیس گھنٹے ان کو اللہ یاد رہتا ہے ایسا نہیں کہ صبح کو یاد ہے دوپہر کو یاد نہیں صبح کو یاد ہے شام کو یاد نہیں ایسا نہیں ہے ہما وقت اللہ کا دھیان جمع ہوا ہے یہ مطلب ہے ایک تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیامم سے مراد کہتے ہیں کہ جب کاروبار میں وہ مصروف ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتے خلال و حرام کی تمیز ان کو رہتی ہے ایسا نہیں کہ بھئے مسجد میں تو مسلمان ہیں اور کاروبار میں گئے بازار میں وہ مسلمان نہیں ہیں مسجد میں بڑے اللہ والے متقی پریزگار بنے ہوئے ہیں اور بازار میں جاتے ہی کاروبار کا طریقہ یہودیوں کا عیسائیوں کا جو ہے وہ ہندووں کا پسند ہے ان کو وہاں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں کوئی لحاظ نہیں کوئی خیال نہیں ہے ان کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں اپنے مال قائب بھی چھپا کر کے بیگت رہے ہیں کم توڑ رہے ہیں ساری دھاندلیاں جاری ہیں قیامم سے مراد یہ مصروف زندگی میں بھی اللہ کو ملازمت ہو کاروبار ہو تجارت ہو کوئی بھی ہو اللہ کو نہیں بھولتے وہ حلال و حرام کی تمیز ہے ذکر سے مراد ہاں اس ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے ذکر سے مراد یہ ایک تو ہے کہ تذبیر لے کر کہ اللہ 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 یہ بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے لیکن یہ کہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہر موقع پر حلال و حرام کو کا خیال رکھتا ہے کہ اس موقع کا کیا حلال ہے اس موقع کا کیا حرام ہے اس وقت اللہ کا کون سا حکم میری طرح متوجہ ہے وہی اصل ذکر ہے یہ ایک آدمی کے ہاتھ میں تذبیح ہے لیکن وہ جو آئے رشوت بھی کھاتا ہے سود بھی لیتا ہے حضرت تھانی نے کوئی آقیہ لکھایاں کہ ایک آدمی تھے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تذبیح لے کر وظیفہ کرتے تھے جب بھی لیکو وظیفہ جاری ہے کسی کو نہیں بات کرتے تھے وہ کوئی سمیری سپکٹر تھے وہ کسی بڑے وہدے دار تھے وہ کسی حکومت کے ملازم تھے اور وظیفہ جاری ہے بات بھی نہیں کرتے حالانکہ وظیفہ کے دوران بات کرنا جائز ہے نماز میں ایک بات کرنا ناجائز ہے وظیفہ کر رہا ہے آدمی ذکر کر رہا ہے تو ایک سوئی سے کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کوئی ناجائز نہیں ہے بیوی نے آواز دی بچہ رو رہا ہے ماں نے آواز دی تو اسے بات کرنا ان کے بات کا جواب دینا اٹھ کر جانا اور اسی طرح سلام کا جواب دینا سب جائز ہے کھانا پھینا سب ٹھیک ہے تو وہ اشاروں سے تہہ کرتے تھے یعنی رشوت تہہ ہوتی تھی تمہارے کام کو پانچ ہزار لوں گا تمہارے کام کے دو ہزار لوں گا باتھا یہ ہاتھ میں تسبیح ہے اسے کوئی ذاکر کہے گا ایک آدمی نے کبھی زندگی میں تسبیح نہیں پکڑی لیکن ہر موقع کا حلال و حرام اسے یاد ہے اور اس کا پاس و لحاظ کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ذاکر ہے کاروباری زندگی میں وہ اللہ کو نہیں بھولتا یہ اللہ کی حکامات کا پاس و لحاظ کرتا ہے مسروف زندگی میں وہ قودہ اور جب آدمی کاروبار سے پارے گھر کو آ جاتا ہے لوگ باہر بائے زید بستان بھی بنتے ہیں بزرگ نے کہا باہر بائے زید گھر میں داخل ہوتے ہیں زید بن جاتے ہیں گھر میں داخل اجنبیوں سے اجنبیوں کو سینے سے لگاتے ہیں بیوی سے نہیں محبت کرتے ہیں بچوں سے نہیں بھائیوں سے نہیں ماں باپ سے محبت نہیں کرتے ہیں اجنبیوں کو ہس ہس کر محبت بات کرتے ہیں وہ کھل کھلا کر بات کرتے ہیں کھل جاتا ہے ان کا چہرہ ان کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے نشات آ جاتا ہے پھول جاتے ہیں اجنبیوں سے ملتے بات کرتے ہوئے لیکن اپنوں سے اپنوں سے بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکرات بھی نہیں آتی تو قعودہ ایک ایک جب گھر میں آتے ہیں تو بھی وہ ذاکر رہتے ہیں وَالَا جُنُوبِمْ جب سوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں جب نین جب اللہ پھر فجر کا وقت ہوتا ہے تو پھر اٹھ جاتے ہیں وَالَا جُنُوبِمْ اشان کے بعد سو گئے ہیں سوتے رو سوتے رو پوری راست سوتے رو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن فجر کی آزان ہو گئی تو فجر کی آزان کے بعد سونا حرام ہے اس میں کیا شک ہے تحجیب سے کیوں دیکھ رہے ہو اس میں کیا شک ہے فجر کی آزان کے بعد سونا تو حرام ہے سو پوری راست سو جاؤ نماز فرض نماز پڑھتے ہی شاہ کے بعد جا کے سو جاؤ اور صبح پانچ بجے تک سوتے رو جیسے ہی آزان دے آزان کے بعد سونا لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں قرآن کریم کی باریکیوں کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں لیکن فرائض و واجبات ان کی زندگیوں سے خالی ہیں قرآن کتنی دو دو چار کی طرح پوروں سے پوروں پردہ اٹھا رہا ہے نقاب اٹھا رہا ہے وَالَا قُلْ وَجُنُوبِهِمْ تو ذکر کا مانا بھی سمجھ میں آگیا اور پھر اس کے تین تفسیریں سمجھ میں آگئی وَيَتَفَكَّرُوْنَا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذکر بھی کرتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں وہ جیسے مراقبہ مراقبہ کہتے ہیں نا صوفیہ کی استعلا میں وہ اسی تفکر کا ایک بدلہ ہوا لفظ ہے مراقبہ کہتے ہیں نگرانی کرنے کو اپنے جذبات کی نگرانی خیالات کی نگرانی اسی کو عقوب بھی کہتے ہیں کہ کیا خیالات آ رہے ہیں کیا جا رہے ہیں اس پر گریف تک ہی جائے سوچا جائے اور جو تفکر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مضمون کا ہوتا ہے علماء کے لئے عرض ہے مواد ہو تفکر کے لئے مراقبہ کسی مواد کا ہوتا ہے مطالعہ ہوتا ہے مطالعہ ہی نہ ہو تو مراقبہ کس کا کروگے مواد ہی نہیں ہے مراقبہ کے لئے کس کا مراقبہ کروگے کچھ نہ کچھ پتا بھی تو ہونا چاہیے اسی لئے مطالعہ کا احتمام مطالعہ کروگے تو نہ تفکر کروگے کچھ معلومات ہونی چاہیے کہتے ہیں اور وہ آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں تفکر سے کام لیتے ہیں سوچتے ہیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے کیسا پیدا کیا ہے سوچتے ہیں ویسے ہی سوچوگے بغیر مطالعہ کے جو لکھا ہے وہ تو پڑھنا پڑے گا پڑھوگے تو پڑھنے کے بعد پھر غور کروگے تو اچھا واقعہ ایسا بنا ہے اللہ نے ہواوں کا یہ نظام ہے ستاروں کا یہ نظام ہے اور آسمانوں کے نظام ہے چاند کا نظام ہے سورج کا نظام ہے سمندروں کا نظام ہے اور بھاپ کیسے اٹھتی ہے بادل کیسے بنتے ہیں بارش کیسے برستی ہے وہ سارا لکھا چوڑا نظام ہے خور کرتے ہیں خور کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقتہ حضا باطلا اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے پروردگار انہیں سب کو تم نے بیکار نہیں پیدا کیا تم نے انہیں سب کو بیکار نہیں پیدا کیا اس کا کوئی مقصد ہے آدمی گاڑی بناتا ہے کمپنی والا تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے جب ایک اقلمان انسان کی چیز کو بے مقصد نہیں بناتا وہ تو اللہ اللہ تو ہمارے سے زیادہ یقین زیادہ تو ہوگی اللہ کو اقل نہیں لوگ آتکال اعتراض کر رہے ہیں یہ قربانی کیوں کروڑوں جانور کو زبا کرتے ہیں تو میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں کہ حکم کس نے دیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کو ہمارے اتنی بے اقل نہیں تھی بیچارہ اللہ کو اقل ہی نہیں تھی بے اقل ہے تو بات تو بات اور وقل حکم کسے دیا تھا ابراہیم کو دیا تھا جو دنیا کا سب سے اقل منترین انسان تھا نبی دنیا کا سب سے اقل منترین انسان کو نبی بنایا جاتا ہے اعتراض ہونا تھا تو نبی کو ہونا تھا نہ حکم دینے والا بے اقل ہے نہ بے رحم ہے اور نہ اس کا کوئی نفع ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے ہمدرد ہے احکم الاحکمین ہے رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ اقل والا ہے اور وہ کوئی مطلب پرست نہیں ہے مطلب ہی نہیں ہے اللہ کے اپنے مطلب کے لئے حکم دیا ہو ایسا بھی نہیں ہے سبحانہ کا اے اللہ تو ہر عائب سے پاک ہے تو ہر کمزوری سے پاک ہے اس لیے کہ کسی چیز کو بیکار بنانا بے مقصد بنانا عائب ہے اور آپ ہر عائب سے پاک ہیں لہذا آپ نے کسی چیز کو بے مقصد و بے کار نہیں بنایا فقنا عذاب النار اے اللہ جہنم النار جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے التخفیف من النار اللہ ابن رجب ہمبلی کی قابل مطالع کتاب ہے جہنم کے خوفناک مناظر انہی اسی کا ترجمہ ہے علماء کیلئے عرض ہے فقنا عذاب النار اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے پتا چلا جہنم کا ایک وجود ہے جنت کا ایک وجود ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج نصیب ہوئی تو وہاں حضور نے اپنے ان سر کے آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا ہم تو جنت و جہنم کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں حضور نے دیکھا ہے اس لئے جو آدمی جہنم کا انکار کرتا ہے کہ جہنم محنم کوئی چیز نہیں ہے یا مولویوں نے ڈرانے کے دھمکانے کے لیے اپنی طرف سے گھڑی ہے تو وہ گمراہ ہے کفر کے بارے میں دیکھنا چاہیے علماء کو ربنا اے ہمارے پروردگار انکا بلا شبا آپ من تدخلن نارفق دغزیتا جس کو جہنم میں داخل کر دے اس کو تو آپ نے زلیل کر دیا ایک تو دیکھو جہنم میں ایک تو مسلمان بھی جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کافر جائیں گے لیکن چند دنوں کے لیے مسلمان بھی جا سکتا ہے مسلمان کو عذاب کے لیے نہیں پاک و صاف کرنے کے لیے جیسے لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے آگ کی بھٹی میں اسے تپایا جاتا ہے تو اس کا زنگ نکل جاتا ہے اس طرح گناہوں کا جو زنگ روح پر آ چکا ہے اس زنگ کے ساتھ جنت جیسی پاکیزہ مقاب میں داخل نہیں کیا جا سکتا تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا یہ داخل کرنا جہنم میں جس کو بھی جہنم میں بھیجا گیا ہو اس کا مقصد زلیل کرنا نہیں ہوتا جیسا میں نبی کہا یہ تو کافر اسے زلیل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اسے عذاب کے لیے داخل کیا جاتا ہے مسلمان کو نہ عذاب کے لیے نہ زلیل کرنے کے لیے عذاب ایک بالکل الگ چیز ہے اور زلیل کرنے کے لیے بلکل الگ چیز ہے آگے کہتے ہیں وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ اور اللہ کہتے ہیں دیکھو وہ تو جہنم ہے تم احمد سمجھو کہ یہ دنیا کی جیل ہے کہ رشوت دے کر چھوٹ جاؤ گے دروازے توڑ کر نکل آو گے کہتے ہیں وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ وہاں کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اگے کہتے ہیں ربنا یہ ہمارے پروردگار اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِ لِلْإِيمَانِيَنَا آمِنُ بِرَبِّكُمْ اتنا لمبا چوڑا ہے یہ جملہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اس اعلان کرنے اس ایمان کا اعلان کرنے والے کا اعلان کیا جس اعلان کرنے والے نے ہم کو یہ حکم دیا تھا یہ گزارش کی تھی کہ تم تمہارے پروردگار پر ایمان لے آؤ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تھا کس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا تھا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے قول لا الہ الا اللہ تفلی ہو یہ فرمایا تھا فآمننا لہذا ہم نے اس کی بات سنی اور ہم ایمان سن کر ہم نے اسے قبول کیا اور ہم ایمان لیا ہے فآمننا ربنا فقفلنا بار بار ربنا کا لفت دھورایا جا رہا ہے یہ عاجزی کے اظہار کے لئے توازوں کے لئے تضرر کے لئے گڑ گڑانے کے لئے اپنی گڑ گڑا ہٹ کو ظاہر کرنے کے لئے بار بار ربنا 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 جیسے بڑے لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں بیچ میں بات کرتے کرتے دس جملے ہوتے ہیں سو مرتبہ حضرت کہتے ہیں ہاں ایسی طرح ربنا اے ہمارے پروہ دکھا فقفر لنا ہمیں ماف کر دیجئے زنوبنا ہمارے گناہوں کو ماف کر دیجئے وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہمارے سیعات کو ماف کر دیجئے دو الفاظ قرآن نے استعمال فرمائے ایک زنوبنا کا ایک صحیحی آتینا کا مفسرین کہتے ہیں زنوبنا سے مراد زنوب زمبن کی جمع ہے اس سے مراد بڑے گناہ جیسے زنا ہے چوری ہے قتل ہے یہ بڑے گناہ ہیں یہ مقصد کے درجے کے گناہ ہیں یہ تو ہے لڑکی کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ ایک لڑکی سے زنا کرنا یہ مقصد کے درجے کا گناہ ہے بڑا گناہ ہے یہ یہ کہ کسی کو مارنا تھپڑ یہ بھی گناہ ہے لیکن ایک قتل ہی کر دیا یہ کہ کسی کا مال لے کر تھوڑی دیر کے لئے پریشان کرنے کے لئے چھپا لیا یہ بھی گناہ ہے لیکن ایک مال لے کر فراری ہو گیا یہ چوری ہے یہ تو گناہ ہے بڑا گناہ ہے گناہ ہے قبیرہ ہے تو زنوبنا سے مراد بڑے گناہ اور صحیحی آت سے مراد چھوٹے گناہ اللہ بڑے گناہوں کو بھی ماف کر دیجئے چھوٹے گناہوں کو بھی ماف کر دیجئے یہ اللہ نے کہا دوسری تفسیر اس کی یہ ہے زنوبنا سے مراد وہ گناہ جس کا تعلق بندوں سے ہے حقوق لباد جنہیں کہا جاتا ہے بیٹیوں بہنوں کا حصہ ہی نہیں دیا بھائیوں کا حصہ ہی نہیں دیا گھر میں زمین میں وراثت میں کسی کا قرض لیا تھا آدھا ہی نہیں کیا یہ حقوق لباد ہے اور صحیحی آت سے مراد مثال کے طور پر نماز چھوڑ دی اس میں بندوں کا کیا ہے یہ ما بینہو و بین اللہ یہ حقوق اللہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے نماز ہی نہیں پڑی روزہ ہی نہیں رکھا اس میں بندوں کا کیا نقصان ہے خود اپنا نقصان ہے اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے روزے جو چھوٹے تھے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں اور اسی طرح نماز جو چھوٹی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے قضا کر لیں یہ کرنا ہے لیکن تو چھوڑنے سے عذاب ہوا تھا اللہ کا عذاب متوجہ ہوا تھا وہ عذاب کی قیفیت دور ہو جاتی ہے یہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں تفسیر ہیں اس کی وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَارَ آگے فرمایا اے اللہ نیک لوگوں میں شامل کر کے ہمیں موت عطا فرمائیے مرنے سے پہلے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے وَتَوَفَّنَا اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں اعتبار بولو انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں یہ کسی بزرگ نے عرفات کے میدان میں آج عرفات کا شاید میرے خیال کو حاجی لگ واپس آ رہے ہیں مزلیفہ کے جھو گئے نا وَقُوفِ عرفہ وَانُو تاریخ ہے ہمارے ہاں کل ہے آج رات کی سہری ہے کل کا روزہ ہے عرفے کا دو سال کے گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے تو اس لمبی ہے وہ ایک اس میں بات یہ ہے کہ شیطن کو دیکھا کمر جھگ گئی ہے پوچھا کیوں جھگ گئی کہاں کہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما کلمہ والی موت نصیب فرما حسن خاتمہ نصیب فرما ایمان پر موت نصیب فرما یہ لوگ دعا کر رہے ہیں فاہو اس شیطن نے کہا جس آدمی کو اپنے انجام کی اتنی فکر ہو کیا وہ اپنے نیکیوں پر گھمن کر سکتا ہے کیا وہ کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے اللہ کی اس دعا نے میری کمر چھکا دی ہے اس نے یہ کہا اسی لئے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں وَتَوَفَّنَا اے اللہ نیک لوگوں نے شامل فرما کر موت عطا فرمائے ایسا نیکی گناہ کی زندگی چل رہی ہے اور گناہ کی زندگی چل رہی ہے اور اچانک موت نے آ کر پکڑ لیا تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ جہنم کے راستے سے بشنا نصیب فرمائیے اور جنت کے راستے پر ڈال دیجئے اس لئے کہ موت چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آ سکتی ہے اس لئے چوبیس گھنٹے مسلمان رہنا ہی اچھا ہے انہیں چوبیس گھنٹے مسلمان رہوں ایسی توفیق ادا فرمائیے یہ مطلب ہے اس کا اور فقد اغزیتہ کا ربنا واتنا اے اللہ آپ نے اپنے رسولوں کے زبان سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو رسولوں پر ایمان لے آئے گا ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے اے اللہ اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَا ثابت ہو چکا ہے اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے اس لئے دعا کر رہے ہیں آپ کے وعدے میں شبا نہیں ہے آپ وعدہ خلافی کیوں کریں گے لیکن آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہمارے حق میں قبول بھی ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کے تعلق سے ہمیں خطرہ لگا ہے اس لئے اے اللہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آپ اپنے اس وعدے کو جو ہے قبول فرما لیجئے ثابت فرما دیجئے یہ مطلب ہے اللہ ملکی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ اللہ